بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سمامین آج ہم کوکنگ ہوم میں آم کا پنہ بنانے کی ریسیپی شیئر کریں گے یہ بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے اور پینے میں تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو چلیے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک پین لیں گے اور میں نے یہ کچھے آم لیے ہیں ان کو میں نے پیل کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو ہم پین میں ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں دو کپ پانی ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پر پندرہ منٹ تک پکائیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کچھے آم ہیں یہ اچھے سے گل چکے ہیں اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے ہافٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے ہافٹی سپون کالی مرش کا پاودر ایڈ کریں گے ہافٹی سپون کالا نمک ایڈ کریں گے ہافٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور فور ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ڈھکن ڈھک کر پانچ منٹ مزید پکائیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے ڈیزولف ہو جائے اور پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چینیس میں اچھے طریقے سے ڈیزولف ہو گئی ہے اور اب ہم فلیم کو بند کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے سائیڈ پر اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس طرح سے تو پھر ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اور اب ہم اسے ایک بلینڈر میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پودینے کے پتے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے تھکن تھک کر بلینڈ کریں گے اور ہم نے اس کی ایک فائن سی پیوری بنا لینی ہے تقریباً ایک منٹ تک ہم اسے بلینڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیوری ہماری تیار ہے اور اب ہم اسے ایک بول میں ٹرانسفر کریں گے اور سائیڈ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر پلیٹ میں ہاف ٹیبل سپون لال میرز پاورڈر لیں گے اور ہاف ٹیبل سپون نمک لیں گے اور ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں گے ایک گلاس لیں گے اور اس کی رین پر لیمن جوس لگائیں گے لیمن جوس لگانے کے بعد ہم نے نمک اور میرچ جو تیار کیا تھا اس میں میں گلاس کو اس طرح سے دبا دوں گی تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا گلاس ڈیکوریٹ ہو جائے گا اور اب ہم اس کو سرف کرنے کے لیے دو گلاس لیں گے اور اس میں میں نے آئیس کیوپ پہلے سے ہی ڈالے ہوئے ہیں اور یہ جو پیوری ہم نے بنائی ہے اس کے تین تین ٹیبل سپون گلاس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایک دم چلڈ تھنڈا پانی ایڈ کریں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے سپون کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ایک دم تھنڈا تھنڈا انسٹنڈ آم پناہ بن کر تیار ہے اور اس کا جو کونسنٹریٹ پناہ بن کر تیار ہے اور اس کا جو کونسنٹریٹ ہے آپ اس کو دو سے تین مہینے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اور انسٹن آپ کا آم پناہ بن کر تیار ہو جائے گا جب آپ کے پاس کونسنٹریٹ پہلے سے ہی تیار ہوگا آئی ہوپ آپ کو یہ آم پناہ کی ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کمینٹ سبکرائب کر دیچئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ